موسیقی 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 پاکستان تیریکن صاحب سے ہمارے ساتھ عاطف چودری ہوں گے اور مسلم لیگ نون سے خاجہ حسان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے شیخ صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا رکاوٹ ہے کیا معاملہ کیا ہے اور کب تک یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے آپ کو دن وہ یاد ہوں گے کہ جب نون لیگ خواب دیکھا کر دی کہ چاہد یہ جو الیکشن ہے دوزار اٹھارہ اس سے پہلے اس کے وہ فیتہ کاٹ دیں گے اور پروپر اسے فعل کر دیں گے لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا اب صورتحال کیا ہے شکریہ حفاظ شہباز خان صاحب بات یہ ہے کہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے سابق وزیراللہ پنجاب شہباز شریف نے ایک دفعہ فیتہ کاٹنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بھی ادھورہ رہ گیا ٹیسٹ رن کے بعد یہ جو میٹرو اورنج ٹرین ہے یہ وہیں رک گئی اس وقت میٹرو اورنج ٹرین کو شدید مشکلات ہیں اس کے چار پیکجز ہیں جس پیکج کو ہاتھ ڈالیں جس پیکج کے اوپر انویسٹیگیشن کریں وہاں پر کوئی نہ کوئی مسائل ہیں پیکج 3 اور پیکج 4 جہاں پر یہ جا کر ٹرین نے رکنا ہے ایک کو ڈیرہ گجرہ ڈیپو بولا جاتا ہے اور دوسرا سٹیبلنگ یارڈ ہے علی ٹاؤن کا وہاں پر 85 فیصد کام ہوا اور اس کے بعد کونٹریکٹر نے وہاں پر کام بند کر دیا اس کام بند کرنے کے پیچھے جو وجو ہاتھ ہیں جو کونٹریکٹر بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو پیسو کی ادائیگی نہیں کی گئی اور اس سلسلے میں آج میں اس کے اوپر ایک سٹوری کر رہا تھا تو اس وقت چار عرب روپے کے جو چیک ہیں وہ الڈی اے کے پاس پڑے ہوئے ہیں الڈی اے کے پاس اس کے پیسے بھی موجود ہیں لیکن ادا نہیں کیے جارے ایک تو فاہد شباس صاحب اس میں غیر سنجید کی نظر آ رہی ہے کہ ادارے اس کو بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے دوسرا اس میں جو اس کا پیکج ٹو تھا جو کہ چوبورجی سے لے کے علی ٹاؤن تک جاتا تھا اس میں کافی زیادہ مسائل کا سامنہ ہے اور سب سے جو کم کام ہے تعمیرتی کام وہ اس پیکج میں ہے اور جس کی ابھی تک جو ریشو ہے وہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ نکلی ہے اس سلسلے میں جو کونٹریکٹر ہے اس نے الڈی اے کو کہا کہ اگر میں نے اس پروجیک کو مکمل کرنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے صرف اس کا سیول ورک ابھی میں الیکٹریکل اور میکینیکل ورک کی بات نہیں کر رہا سیول ورک کے لیے اس کو چار ماہ کا وقت درکار ہے یعنی اگر ہم اس کو یکم ستمبر سے ٹائم دیں تو اکتیس دسمبر تک صرف سیول ورک مکمل ہوتا ہے یعنی اب یہ اس کو گھنٹوں میں جو کرنے والا کام ہے وہ مجھے تو نظر نہیں آرہا اس کی بنیادی وجہ میں شیط صاحب آپ کی طرف ہمیں پرویز ملک صاحب ملک صاحب سلام علیکم ملک صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے گزشتہ عید مبارک بھی آپ کو آواز آرہی ہے بہت شکریہ ملک صاحب یہ اورنج لائن ٹرین اس کی بنیاد پہ تو آپ الیکشن کمپین کیا کرتے ہیں اور نارے اس کی بنیاد پہ لگتے رہے میٹرو پہ اورنج لائن ٹرین پہ یہ وہ میگا پرجیکٹ سے جو نون لیگ اپنے فیس اور چہرے کے طور پہ دکھاتی رہی تو اس پر چیف جسی صاحب کے ریمارک صاحب نے سن لیے اور یہ تابتل کا شکار ہے جو چیک دیے گئے وہ بھی باؤنس ہو گئے کیا صورتحال ہے کدھر بات جا رہی ہے دیکھیں میں یہ یہ ایسی ریگولر پروجیکٹ ہیں جیسے اور بھی امنے پروجیکٹ لگایا ہیں خوزانہ خاصہ اس میں کوئی ہینکی پینکی جو آپ سمجھتے ہیں کرپشن کی بات ہو اس میں سیونگ ہی سیونگ ہوئی ہے اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو چائنہ سے جو مشین بھی لیں جائے ان کو ٹینڈر پر فوس کیا گیا گیا آپ ٹینڈر کے ساتھ بات کریں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہر قسم کی اس میں لیگل فارمالٹیز کو کیا گیا ہے ٹائنگ وائز بھی اس کو بہت ایک ڈیوٹیڈ ٹائم میں اس کو مکمل کرنا تھا وہ بدقسمتی سے اس میں جو سٹاپے جاتے رہے اس سے معاملہ ذرا لیٹ ہوتا گیا پر ایٹس این آئیڈیل پروجیکٹ بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے اور لاہور کے بارشیوں کے لیے بہت عالی اور مفید رہے گا ملک صاحب جو کنٹریکٹرز کو عدم ادائیگی ہے اور اس کے علاوہ ملازمین کو تین ماہ سے تنخواہیں بھی نہیں ملی اس پہ کیا ردعمل ہے آپ کا اور یہ چیزیں کیوں ہوئیں اس میں آپ نے کوئی پروپر میکنزم اڈاپٹ نہیں کیا تھا کہ حکومت کے جانے سے پہلے آپ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ابوری سٹاپ بننے سے پہلے ساری چیزیں جو ہیں اتنی شفاف کرتے کہ یہ نوبت نہ آتی کہ کنٹریکٹر کو ادائیگی نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس میں لیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے تیچھے چند مہینوں سے تو آپ کے سامنے یہ کےٹیکر گورنمنٹ کا یہ کنٹرول تھا اس سے پہلے ہمارا تھا اور ہم نے ہر چیز کیش لو بنا کر اس نے ہر چیز کو اڈجسٹ کیا ہوا تھا کہ اس چیز میں اگر اگر اوورنٹ ہو جاتے ہیں کیسے کیا جاتا ہمیں ہمیں یہ آتا پروجیکٹ ریمیمنٹیشن آپ نے دیکھا بجلی کے بجلی گھر دیکھنے وہ بھی وقت سے پہلے بنے اور کیش لو ان کا میٹ کرتا رہا یہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بڑے پروجیکٹس میں اگر زرہ بھی ڈلیئر رکاوٹ آجائے کوئی نئی چیز آجائے تو اس سے آپ کی تمام فیزیبیلٹی چینج ہو جاتی ہے اس میں خوزانہ خواہدہ کوئی چیز نہیں ہے ملک صاحب اس میں ایک اور رینمائی کا تھا ایک اور رینمائی ملک صاحب فرمائیے گا کہ چیک باؤنس تو بوری حکومت کے تو نہیں سر ہوئے جو چیک باؤنس ہوئے ہیں اس میں کیونکہ چیک باؤنس ہونے کی وجہ سے چیف جسیس صاحب کے ریمارکس دے کہ سٹیٹ کے چیک کیسے باؤنس ہو سکتے ہیں اس پہ تھوڑی اگر رینمائی کر سکتے ہیں کمپنی نے یہ چیک ایشو میرے علم میں نہیں ہے اگر کمپنی نے یہ چیک دیا ہے تو پھر تو زیادتی ہے اگر یہ پرائیویٹ کسی نے اس پہ کام کیا ہے کسی کانٹریکٹر نے سب کانٹریکٹر سے تو اس کی ذمہ واری نہیں ہے ہماری ہماری جو کمپنی کے اکاؤنس ہیں اس کی بالکل ذمہ واری ہماری ہے اور اس میں چیک باؤنس نہیں ہونا چاہیے اگر ہوتا ہے تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کو مزید انویسٹیگیشن کر کے کہ مجھے تھوڑی اور ڈیٹیل بتا دیں میں اس کو ملک صاحب میرے ساتھ میرے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ بیٹھے ہیں شیخ زینال عبدین صاحب انہوں نے یہ سٹوری بھی کی ہے اور آج دنیا خبارات کی یہ زینت بھی تھی فرنٹ پیج کی سٹوری تھی تو یہ بھی آپ سے بات کریں گے جی شیخ صاحب آپ ملک صاحب کی باتوں سے اگری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ساری کلیرنس دی تھی چارٹ فلو بھی بنایا ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں جی ملک صاحب سے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سارا آپ نے فلو چارٹ بنایا تھا اور آپ نے اس کے لیے ایک اچھا میکنزم بھی بنایا تھا تو آپ کی حکومت جانے سے پہلے پہلے اس کو مکمل کیوں نہیں کیا جا سکا یہ تو جو پروجیکٹ تھا جب آپ کا جو چائنیز بینک ہے ایکزم بینک کے ساتھ پنجاب حکومت کا معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق تو اس کو اکتیس دسمبر دو ہزار ستنہ کو مکمل کر لیا جانا تھا چلیں ہم ان پوائنٹس کو نکال دیتے ہیں جس کے اوپر سٹے آرڈر تھا تو باقیوں کی بھی تو صورتحال دیکھ لیں باقی فیزیز پہ نہیں تھا سٹے آرڈر ملک صاحب ہر چیز انٹر میکسڈ ہوتی ہے اگر ایک پروجیکٹ کا ایک حصہ سفر کر جائے تو اس کا افریکٹ دوسرے پہ بھی چلا جاتا ہے اور یہ چیزیں اتنی بڑی چیزیں ان کو کرنے میں بڑی سکل کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم نے اس کو کیا ہم انٹرپشن کی وجہ سے جو ڈیلی ہوا آپ نے خود کا سٹے آرڈر کی ہوا کوئی کچھ راستے میں ملک صاحب آپ میرے ساتھ رہیے عاطف چودری صاحب ہمارے ساتھ اریکن صاحب کی بھی ہیں چودری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں اس وقت آپ کا سب سے پہلے تو بتائیے رد عمل کے آئے اور اس میں حکومت کیونکہ سیجے صاحب کا آرڈرز تھے کہ آپ نے اگر سی ایم صاحب موجودہ جو سی ایم بزدار صاحب ہیں ان سے بھی کوئی مشاورت کرنی ہے تو لازمی کر لیں تو اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے چودری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فہد یہ جو پروجیکٹ ہے جیسے چیف جسی صاحب نے کہا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کو تکلیفیں ملی ہیں اور یہ پروجیکٹ انہوں نے شروع تو کر دی ہے دکھانے کے لیے کہ جی الیکشن کی آپ جیسے آپ نے کہا جی اس کی بیس پہ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا یہ کمپلیٹ نہیں کر سکے ہے تو یہ ایک اس پہ سبسیڈائز کرنا ہے انہوں نے جیسے انہوں نے میٹرو پہ کیا ہے اس پہ اتنی بڑی ایک سبسیڈی چلنی ہے یہ اب اتنا پیسہ لگ گیا یہ رول بیک تو نہیں ہو سکتے اس کو کمپلیٹ تو کرنا پڑے گا لیکن یہ سفید ہاتھی بن کے اگلے آنے والے بہت سے سالوں پر پنجاب کے اوپر مسلط رہے گا ابھی ہماری نئی کیبنٹ انشاءاللہ دو سے تین دن میں اس کو حلف پرداری کر میں خیلق ٹیوزڈے کو اس کی ہو جائے گی جس کی ویسے یہ ایک آخری چیز رہ گئی ہے ہماری پنجاب گورنمنٹ کمپلیٹ ہو جائے ابھی بزدار صاحب کیونکہ اکیلے ہیں پوری کیبنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے اس میں طریقہ انصاف کی گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کیونکہ پاکستان کا پیسہ لگا گئے اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایک آڈٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو فنڈ نہیں مل رہے اتنا بڑا پورے پنجاب کا سب سے بڑی جو چیز تیس کے بیچ میں پورے پنجاب کا بجٹ کاٹ کے ہر جگہ سے ایون تعلیم کا بھی دوسرے بجٹ کاٹ کے اس میں پیسے لگائے گئے ہیں اور یہ کمپلیٹ پھر نہیں ہوا اس پہ ایک آڈٹ بھی ہونا چاہیے یہ جو چیک باؤنس ہوئے ہیں کمپنی کے چیک ہیں سٹیٹ کے چیک باؤنس ہونا ہے بہت زیادہ بری بات ہے تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ طریقے انصاف اس پروجیکٹ کو ہم نے یہ کام نہیں کرنا جیسے پرویز لائک کے جو پروجیکٹ تھے ان لوگوں نے کمپلیٹ نہیں ہونے دیے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہم لوگ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کا آڈٹ کروائیں گے لیکن سب سے مین چیز اس پر کام ہونے والی ہے جو سبسیڈائز کرنا ہے اس کو کیسے مینیمائز کیا جائے آنے والے ساری گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا پرومل ملک ہے ملک صاحب گفتگو آپ نے سن لی اس میں ایک سوال میری طرف سے جی ملک صاحب سب سے بڑی بات تو سبسیڈی جو ہے ساری دنیا میں ٹرانسپورٹ کو سپریٹی ملتی ہے لندن کو بھی آپ دیکھ لیے ہیں وہاں بھی سپریٹی ملتی ہے وہ آپ کو اپنے ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں بلٹ ان کرنا پڑتا ہے اور اس فیزیبیلیٹی میں یہ بلٹ ان بھی ہوا ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیک میں کوئی کھلانا خواہدہ نوکس ہے اس میں آئیڈیل پروجیک بیٹری پروجیک ہے اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ادواز میں پتہ لگے یہ چل نہیں رہی انشاءاللہ پوری ڈیٹی دیں گے جس پر یہ ڈیزائنڈ ہیں اور یہ بہت ایک ایکسلنٹ پروجیک ہے پراؤسپورٹ کی اتنی سخت یہاں پرابلم جائیں آپ کے سامنے اور آپ نے دیکھا کوالٹی بھی کتنی اچھی اتفاق سے میں روزانہ اس کے ساتھ سے گزرتا ہوں اور یقین رکھیں کہ وہ اتنی خوبصورت اس کی آؤٹپورٹ آئی ہے جو اس وقت پروجیک کی شیپ اور سب کچھ ہے انشاءاللہ ٹکنالوجی بھی ساتھ آئی ہے آپ کے انجنئرز بھی ان کے ساتھ ٹریننگ اور بار بار وہاں سے ان کے سرویس انجنیرز یہاں کے رہے ہیں یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایسے اور پروجیکٹ سے ہم شہر میں لگائیں جس سے پرپبلک کو فائدہ ہو اور اپنے ملک کو اپنے ملک میں بھی ملانیزیشن اور یہ چیزیں اور ایکسائیٹمنٹ اور یہ چیزیں یہاں نظر آئیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کلکل تسلی رکھیں ہمارے پاس اس کا قبضہ پچھلے تین چارٹ مہینوں سے نہیں ہے تین چارٹ مہینوں میں انہوں نے کوئی خواہ بھی کر دی ہو تو میں ہمیں سمجھتا ہوں کوئی سی بات ہے درحل آپ اس کو اس کے تسلی رکھیں انشاءاللہ یہ ایک پروجیکٹ یوں ہے اپنی ورس کو شو کرے گا ملک صاحب وفاق کی جانب سے اس کو دریکٹلی خاجہ خانساہ صاحب دیکھ رہے ہیں یا اور لوگ دیکھ رہے ہیں مزید تو بھی انفرمیشن جائی ہوئی تو آپ ان سے بھی آخری بات ملک صاحب وہ یہ کہ وفاق کی جانب سے اگر اورنج کا اور میٹرو کا آرڈٹ کیا جاتا ہے جس طرح اندیا بھی دیا گیا تو اس پہ آپ کا ردعمل کیا ہے آرڈٹ کا تو بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ آرڈٹ ہونا چاہیے آرڈٹ تو بیسی منڈیٹری ہے ان کمپنیز کا آرڈٹ ہوتا رہتا ہے سپیشل آرڈٹ یہ کرانا چاہتے ہیں تو بلکل کرائیں ہم اس سے بلکل ادھر نہیں کریں گے یہ چھوٹے سے شہر شہر رولڈر کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے آرڈٹ دیکھنا جاتا ہے تو یہ کمپنی کی ذہباری ہے کہ ان کو آرڈٹ میں اسسٹ کریں اگر ان کا آرڈٹر لے میں وہ اپنے آرڈٹر سے آپ کو دوبارہ آرڈٹ کر کے دے دیں لیکن فارس شباز صاحب 2015 سے 2018 تک آرڈٹ ایک دفع بھی نہیں ہوا آپ کی اپنی حکومت میں ملک صاحب اس کا آرڈٹ نہیں ہوا آپ کو کروانا چاہیے میرا نہیں خیال جی یہ ان کے پاس کوئی خبر ہوگی میرا نہیں خیال ایسی بہتا ہے یہ چیزوں میں دیکھیں جو سنی آرڈٹر کے لیے آرڈٹ پیسر بھی کرانا پڑتا ہے تو اگر نہیں ہوا یہ ابھی نیب نے اس کی آرڈٹ رپورٹس مانگی ہیں کوئی بھی جمع نہیں کروائی گی بس ریکارڈ دیا گیا ملک صاحب پر ساتھ لگی مجھے شارٹ بریکنگ لینے بڑی اہم سوال ہے اس میں ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیب کی جانب سے بھی اس کی آرڈٹ رپورٹس جو مگوائی گئی ہیں حکومت کی جانب سے جمع نہیں کروائی گئی تھی نون کی حکومت کی جانب سے اس کے بعد شاید جو عبوری سیٹ اپ تھا ان سے بھی وہ رپورٹس مانگی گئی تھی شارٹ بریکنگ لیتے ہیں واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ